لیکن بہادر انسان ہوتی ہے کہ جو اس برے وقت کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرے میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں میسیج کر رہی ہوں کوئی جواب دیتا ہے بندہ اس کا اثر تمہارے جشتوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہہ قبول ہے قبول ہے دوستو اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ واصف اور فرحت کی شادی جو گزشتہ چھبیس اپیسوڈ سے کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتی تھی اور اب ہونے جا رہی ہے وہ بھی اس طرح کے واصف حوالات کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور دلہن اور اس کے گھر والے شادی حال میں پہنچ چکے ہیں اور دلہن کی والدہ واصف کے گھر فون کرتی ہے کہ بارات لے کر جلدی پہنچے ایسے میں میبی باجی اور اسمہ بھا بی بے بس نظر آتی ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے دلہن کی والدہ کو ساری بات بتائے یا نہیں ڈرامے کے رائٹر نے یہاں نکتہ دیا ہے کہ زندگی میں بعض معاملات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ بی باجی جیسی معاملہ فہم خاتون بھی معاملے کو سنبھال نہیں پاتی اور بات عورتوں کے بس سے نکل جاتی ہے ایسے موقع پر واصف کا والد صدقی صاحب جو دورانی صاحب کو تھانے لے کر جائے گا اور این آخری وقت پر دورانی صاحب کی مداخلت سے واصف حوالہ سے نکل آئے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ